ایزی پیسہ ایپس کے ذریعے کیش بیک کرنے سے کسٹمر کو پیسے دیا جاتے ہیں ایپیں مثلا کسی نے سو روپے کا بیلنس کروا دیا تو اس کو روزانہ پانچ روپے کے حساب سے کیش بیک کے نام سے کچھ پیسے ملتے ہیں کیا اس پیسے کو استعمال کرنا جائز ہے کیا یہ سود تو نہیں ہے اس میں یہ ایزی پیسہ ایکاؤنٹ جو اگر کوئی آدمی اس مقصد کے لیے کلواتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم بیجے تو یہ فی نفسی جائز ہے اور اس پر جو سہولیات دی جاتی ہیں ان سہولیات کے بارے میں اصولی حکم یہ ہے کہ ہر وہ سہولت جس میں یہ شرط ہے کہ ایکاؤنٹ میں رقم رکھنا شرط ہے کہ ایکاؤنٹ میں رقم ہوگی تو سہولت ملے گی ایکاؤنٹ میں رقم نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط ہے کہ ایکاؤنٹ میں رقم زیادہ ہوگی تو یہ سہولت ملے گی کم ہوگی تو نہیں ملے گی تو اس طرح کی کوئی بھی سہولت جو ہے وہ سودھ ہے اور وہ جائز نہیں ہے البتہ اس کے علاوہ دو قسم کی سہولیات جو ہیں وہ جائز ہیں ایک تو ہر ایسی سہولت کے جو مطلق اپنے ایکاؤنٹ ہولڈرز کو وہ دیتے ہیں جس کا بھی ایزی پیسہ ایکاؤنٹ ہے اس کو دیتے ہیں چاہے اس کے ایکاؤنٹ میں پیسے ہوں چاہے ایکاؤنٹ میں پیسے نہ ہو یعنی کوئی شرط نہ ہو اس میں پیسے رکھنے کی تو یہ ایک انعام ہے ایک تبرع ہے ان کی طرف سے یہ جائز ہے اور دوسرے ٹرانزیکشن کرنے پر یعنی اس ایکاؤنٹ کے ذریعے سے کوئی ٹرانزیکشن کسی کو آپ نے رقم بیجی یا کسی کو ایزی لوڈ کروایا جیسے انہوں نے لکھا ہے بیلنس کروانا تو اس بنیاد پر اگر وہ کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بھی انعام ہی ہے اور وہ بھی شرحان جائز ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایکاؤنٹ میں رقم رکھنے یا رقم باقی رکھنے کی شرط پر کوئی سہولت دی جاتی ہے تو وہ جائز نہیں ہے باقی سہولیات جائز ٹھیک ہے بہت شکریہ